اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر تو آج ہم بات کریں گے اپنے سنڈے کمیٹس بوکس نمبر ٹو میں آپ لوگوں نے ابھی تک جو مجھے کمیٹس کے اندر کوئیشن لکھے ویجے ہیں ان کے آنسرز کیا ہوں گے تو ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کی چلتے ہیں اپنے کمیٹس بوکس میں اور دیکھتے ہیں پہلا کمیٹس میں کون سا آیا ہے تو کمیٹس میں مہارے پاس سب سے پہلے کمیٹس کرتے ہیں فیصل عباس صاحب فیصل عباس صاحب کہتے ہیں سر پلیز پک کو کارٹون میں کیسے کرتے ہیں وہ بتا دیں تو فیصل عباس صاحب میں پک کو کارٹون بننے کا انہوں نے دیکھا میرے جو یوٹیوب اپ ڈیٹ والا چینل یہ والا اس کے اوپر جو میں نے کارٹون وغیرہ بنایا ہوئے تو کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو بنا کر لازمی طور پر آپ لوگ پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ اچھے سے آجائے میں نے یہ اڈوب کے اندر کام کی ہے ویسے میرے اڈوب کے لیکچر ٹیکنولوجیز ورڈ وال چینل پر اویلی بل ہیں پھر بھی آپ کے لیے چھوٹا سا ویڈیو بنا کر آپ کو ضرور میں پہنچا دوں گا دوسرا کمانٹ ساتھ ہے ہمارے پاس کفائیت دلدار صاحب کا دلدار صاحب کہتے ہیں سر لوگو لگانے کا طریقہ بھی بتا دیں تو جو میں نے لیکچر بنایا تھا جس میں لوگو بنانا بتایا تھا وہ کہتے ہیں لوگو لگانا کیسے اس کا میتھرڈ بھی سمجھا دیں تو اگر آپ کو نہیں سمجھائے دلدار صاحب تو میں لازمی طور پر آپ کے لیے چھوٹا سا کلیپ بنا کر ویڈیو بنا کر آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ اچھے سے لوگو لگانا بھی سیکھ جائیں بیسکلی لوگو وہ ٹریکٹ یوٹیوب پہ نہیں لگتا بجائے گوگل پلس کے اکاؤنٹ سے ایڈ ہوتا ہے تو اگر آپ کو نہیں اندازہ تو میں لازمی طور پر آپ کو بھی سکھا دوں گا جی کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹیک می ٹیک می کہتے ہیں جی نائس اوکے تھینکیو ٹیک می اس کے بعد پھر سے فیصل عباس صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر کائنڈ لی یہ جو آپ نے اپنی پک کارٹون میں ایڈٹ کی ہے یہ بتا دے کیسے کی ہے تو فیصل صاحب لازمی طور پر آپ کو یہ ویڈیو بنا کر پروائیڈ کر دوں گا آپ کے لیے صرف جی پھر کہتے ہیں جی ویو ایکسپرس کہتے ہیں گریٹ اپ لوڈیٹ اوکے تھینک سرم آجید i like latest update about youtube thank you so much آپ کا ویو ایکسپرس جی تو میں آپ کے لیے youtube کے اوپر ڈیلی پانچ بجے کام کرتا ہوں اور مجھے یہ بھی بتا دے گا کہ سنڈے والی ویڈیو آپ کو سبح دس بجے چاہئیے کہ پانچ بجے کر دوں کیا مجھے اپنے کامٹس میں بتا دے گا میرا پلانے کے سنڈے کی ویڈیو آپ کو سوبر دس بجے پروائیڈ کر دیا کروں کمنٹس والی اور باقی ویڈیو جو ہوتی ہے وہ شام کو آپ کو پانچ بجے ڈیلی پروائیڈ کیا کروں تو مجھے کچھ سیجیسٹ کیے جائے گا سارے آپ لوگ پھر کہتے ہیں جی مضمیل صاحب مضمیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ سر پلیز سٹارٹ انڈرویڈ اے پلس ارننگ تو انڈرویڈ میں جو کام ابھی کرنا ہے اس کے لئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی اس کے اوپر میں کام نہیں کر پاؤں گا میں نے بہت سارے دوسرے کورٹ شروع کیوں میں ٹیکنولوجیز ورڈ چینل کی اوپر مجھ سے وہ وائنڈ اپ نہیں ہو پارے ٹائم نہیں بن پارا میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے جو پہلے کورٹ شروع کی ہیں ان کو وائنڈ اپ کروں پ پھر میں نے ارسٹیٹر کے اوپر وی بی سکریپٹ کے اوپر ایم ایس ایکسس اور دوسرے ویب کے کچھ ایڈوانس کام کروانے ان کے اوپر بھی کرنا ہے جانا چاہتا ہوں تو لیکن پہلے پچھلے کاموں کو وائنڈ اپ کرنے کی ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ ہو جائے ہو جائے اور کمپلیٹ کرلو جہاں ٹائم بند ہے میں فل ٹائم نکالنے کوشش میں لگاؤں تاکہ آپ کو چیزیں سکھا سکوں تو اس کے لئے ابھی معذرت چاہوں گا کم از کم سن جو سکس منت تک اس کا ذہن میں میں نہیں لہا پاؤں گا معذرت اس کے لئے جی پھر سے مزمل میں میں کہتے ہیں سر اے بنانا کب سکھائیں گے تو مزمل صاحب ابھی بتایا کائنلی تھوڑا سا مینج کے لیے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایم میسٹر ای میسٹر ای صاحب کیا کہتے ہیں ہمارے لئے ماجید سر بلینڈر 2.7 پر ایک کورس بنانا پلیز تو ایم میسٹر ایم میسٹر ای تو میں بولا کہ پہلے کچھ کورسی پلیز جو پہلے شروع کیوں وائنڈ مجھے کورس کی طرف میں ضرور پلین کروں گا جو آپ لوگوں مجھے کمیٹس کرتے ہیں میرے لئے ویلیویبل ہیں میں ان کے پر ضرور فوکس کرتا ہوں لیکن ابھی اس کے لئے کچھ تھوڑا سا ٹائم لے گا جی مجھے پھر آتے ہیں ہمارے پاس وی یو آل سلوشن یہ کہتے ہیں صرف ویٹس ایپ گروپ بنایا یا نہیں تو انہیں میں نے کہا تھا کہ میں آپ بھی مجھے سجسٹ کریں کہ ہم اپنے یوٹیوبر کا ایک گروپ بنا لے جس کے اندر ہم آپس میں سارے یوٹیوبر کنیکٹ ہو سکیں جس میں جو بھی کوئی انفرمیشن ہوگی صرف ہم یوٹیوبر ہوں فیس بک کا ہو یا ورساب کا ہو یا آپ کا اینڈلی مجھے سجسٹ کرنے میں کون سا گروپ بنا ہو جس کے اندر ہم لوگ سارے یوٹیوبر آپس میں بات چیت کر سکیں ایوٹیم اس کے بعد پھر سے کہتے ہیں جی وی یو سلوشن انہوں نے صرف وان لکھا ہے اور کچھ لکھا نہیں نیچے لکھا ہے سر یہ میرا چینل ہے ویرچول یونیورسٹی سے ریلیٹیڈ ہے اوکی انہوں نے اپنا چینل مجھے بتایا ہے پھر سے نیچے کہتے ہیں نائی سر ایک اور کمیٹس میں محمد آسیم صاحب آجتے ہیں یہ کہتے ہیں تھینکس سر فور کریٹنگ سیپریٹ چینل فور اونلی یوٹیوبر انفرمیشن تو میں نے بہلکل اسی لیے بنایا تاکہ صرف یہاں پہ آپ کو یوٹیوب کی پیور انفرمیشن سینٹ کر سکو جی پہنچا سکو ہوں تک اپنا فرض ادا کرو پر موائز 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 نور صاحب کہتے ہیں تھینکیو سر ویلکم موائز صاحب آپ کا بھی پھر ویو ایکسپریس کہتے ہیں گوڈ ویڈیو اپ ڈیٹ آباوٹ یور یوٹیوب تھانکس فور شیرنگ ویلکم جی بہت زیادہ آپ لوگ کا ویلکم آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ٹیک می ٹیک می پھر سے کہتے ہیں نائیس موہسن علی کہتے ہیں سر تھانکس فور انفرمیشن ویلکم موہسن جی آپ کا بھی کریٹ ویلڈنگ صاحب یہ کافی بھائی سر ہاو ٹو ایڈ سب ٹائٹلز ان ویڈیو اوکے ویری گوڈ ان کا کوششن بہت ویلیڈ ہے تو یہ کوششن کا آنسر میں آپ کے لیے ہر ممکن طریقے سے بنانے کوشش کروں گا کہ کیسے یہ کام کیا جا ستا ہے ایک ویلیڈی کوششن ہے کہ یوٹیوب کے اندر سب ٹائٹل کیسے ہوتا ہے تو ان کے لیے اس کا ہے بہترین ٹیک میں کہتے ہیں نائس پھر اس کے بعد نے بھائی ایک ڈینیل احمد بھی لوگ یہ کہتے ہیں نائس جناب آپ اچھا کام کر رہے ہیں تینکیو آپ کا ڈینیل احمد صاحب اس کے نیچے ہمارے پاس آج جاتا ہے اس کے نیچے ہمارے پاس ٹیک میں نائس ویڈیو کہتے ہیں ہمیں موہسنلی کہتے ہیں صرف وٹ ایس ایڈ مین ایڈ مین ہوتا ہے اشتہار جو ویڈیو کے اوپر اشتہار آتا ہے اسے ہم ایڈ بولتے ہیں تو یہ میں نے ایک ویشن کے لیے کرنا ہے پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر بھی دوبارہ کمنٹس کر سکتے ہو ایڈ جو ہوتا ہے نا ویڈیو کے اوپر آتا ہے اسے بولتے ہیں ایڈ اشتہار جو ہوتا ہے پھر کہتے ہیں سر میں نے اپنا جی میل آئی ڈی بنا لیا ہے پلیز چینل بنانا سکھا دیں تو میں چینل بنانا بتا دیا اس کے اوپر فردر کیسے کیسے کام کرنا ہے یہ میں سکھانے کی فل کوشش میں لگا ہوں آپ کے لیے پھر سے یہ اموشن علی صاحب کہتے ہیں سر اسلام علیکم سر آپ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں میں ہوم ٹیکوریٹ کہتے ہیں تھینکس ویلکم بلوگ ماسٹر کہتے ہیں گوڈ بائی تو تینکیو جی آپ کا بھی چھے مہینے پہلے سکس ڈیز پہلے کا کمنٹ سے ایس یو کیا ہوتا ہے تو ایس یو بیسکلی سرچ انجر اپٹیمائزیشن ہے میں کوشش کروں گا کورس کمپلیٹ کرنے کا دوسرے کے ایس او ایس ای او کا کورس آپ کو تیکنولوجیز ورڈ ورڈ چینل پر جلد پہنچانے کوشش کروں مجھے بھی اچھا لگتا ہے تو جلدی پہنچانے کوشش کروں گا آپ کے لئے کورس اور افتخواستان کہتے ہیں ہمارے لیے کہ سر میں ابھی تک آپ کے ویب والے لیکچرز کر رہا ہوں میں آپ کا بہت شکریہ ازار ہوں کہ مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویلکم جی آپ کا کھٹک ٹکٹوکرز کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایمیل ایڈی مجھے بس سینڈ کی ہے مطلب انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے بنا لیا ہے اور مجھے انہوں نے سینڈ بھی کر دیا اوکے ٹکٹوکر صاحب آپ کرنے لیے اپنا کام کنٹینیو کریں تاکہ ہم اچھا کام کرسکیں انیس امان صاحب کہتے ہیں یہ ون ویک والے پرانے ہوگئے نائس انفرمیشن تو کچھ کمنٹس جو میرے پاس ہیلڈ میں پڑھیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے کمنٹس ہیں تاکہ ان کی بات بھی ہو جائے ایک اپنے پاس شاکر شاہد صاحب یہ کہتے ہیں کہ 4000 وچ آر سمجھ نہیں آیا تو شاکر صاحب چار ہزار گھنٹے یوٹیوب کا ٹارگٹ ہے کہ چار ہزار گھنٹے پورا کرو گے ایک ہزار سبسکرائبر پورے اگر کرتے ہو تو پھر آپ مونیٹیزیشن مطلب اپنی ویڈیو کے اوپر ایڈ ایڈ ویٹیزمنٹ کے لیے اپلائی کرو گے اگر یوٹیوب کو سمجھ آئے گا یہ چینل اچھا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ایڈ ملنے شیر ہوں گے لیکن چار ہزار گھنٹے وچ ٹائم پورا ہوگا پبلیک لی میں خود ہی دیکھتے کہ نہیں کرنا پبلیک نے دیکھنا ہو چاہیے تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی پھر ہاں جی دا نولیج ٹی وی کہتے ہیں سر ایم یور ویب سٹوڈنٹ تینکیو سو مائی تو ویلکم جی آپ کا بہت شکریہ میں دوسرے چینل دیکھتے ہیں تو اے آر ایس ڈیجیٹل اے آر ایس ڈیجیٹل کہتے ہیں اگر ایک سال میں واش ٹائم کمپلیٹ نہ ہو تو سال کے بعد وہ ریموو ہو جائے گا کہ نہیں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے دیکھو نا کام شروع کیا آپ نے آپ نے آج شروع کیا کام آپ کا چینل بھی گروہ نہیں ہو رہا تو آپ نے مدد تین بھی نزایا ہو گئے اب اس کا تھوڑا واش ٹائم ہے نا اسے آگے کام آکا اچھا چلنا چھو تو واش ٹائم اچھا آتا ہے تو آپ کے اگلے جو بارہ مہینے ج چھوڑیں گے پچھلے تین منہوں کا ریمووو نہیں ہوگا وہ رہے گا لیکن وہ یوٹیب کاؤنٹ نہیں کرے گا بعد میں چینل کے رینکنگ میں کاؤنٹ ضرور ہوگا لیکن ایڈسنس پہ اپلائی کرنے کے بس کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ چیز پھر ٹیک میں کہتے ہیں ایس ای او کا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں ویڈیو بناو پلیز میں لازمی آپ کے لئے ٹرائی کروں گا جی ایس کون ہے ٹیک می صاحب کفائے دلدار صاحب اردو میں کچھ کمنٹ کر کے کہتے ہیں مارے سر دوستا سوال یہ ہے پہلا سوال بھی کیا ہے پہلا سوال سنتے ہیں پھر دوستا ایک پہلا سوال کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو سر کسی ایک ویڈیو کو چار ہزار گھنٹے دیکھا جانا ضروری ہے یا میں مثلا کے آٹھ ویڈیو اپلوڈ کی اور ہر ویڈیو کے پانچ سو گھنٹے واج کیا گا تو شرط پوری ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر چار ہزار گھنٹے واج کیا جانا ضروری ہے یا ہر ویڈیو کو چار ہزار گھنٹے ہونا ضروری ہے تو کفائے دلدار صاحب اگر سوال بہت زیادہ ٹرسٹیڈ اور ویلیڈ ہے آپ یہ کہنا چاہنا ہے کہ اگر انسان کی ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اس ایک اوپر چار ہزار گھنٹے آ جاتے ہیں چینل کے لئے اپلائی فائدے مند ہے یہ ہی ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہر ویڈیو کو چار چار ہزار گھنٹے ہوگا تو پھر ہوگا آپ اگر لاکھ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہونا ہر ایک اوپر ایک منٹ آ جاتا ہے تو سمجھو کہ پوری ویڈیو کا جو کلکلیشن آ رہی نا واش نائم وہ بس چار ہزار گھنٹے ہونا چاہیے چاہے ایک ویڈیو سے کر لو چاہے پانسو ویڈیو سے آپ کر لیں تو آپ کا کام ہے اس کو پورا کر دینا بس لیکن پبلک اگر ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار واش ٹائم ایک مہینے میں ہم سے اگر حاصل ہو کر لیا تو اس وقت ایڈیسنس پر اپلائی کر سکتے ہیں ایک سال گزرنے کے بعد ہی ایڈیسنس پر اپلائی ہوگا تو یہ بھی ایک ان کا بہت اچھا سوال ہے دلدار صاحب آپ اچھے سوال کرتے ہیں آپ کا شکریہ تو آپ کو باقی اوڈیونس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے وہ یہ جاننا چاہے گا اگر میں نے دیکھو آج ویڈیو بنائی آج میری ویڈیو وائرل ہوگی چار دار گھنٹے سبسکرائبر پورے ہوگی تو اب کیا ایک سال ویٹ کریں تو ایک سال آپ کو بلکل ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کا کام ڈن ہو چکا ہے that's it آپ اسے اپلائی کرو اور اپنے ایڈسنس کو جیسے ہم کی جو ریکوائرمنٹ پوری سمجھتے ہیں چینل اچھا ہے تو کام پورا ہو جے گا آپ کو ویٹ بلکل بھی نہیں کرنا پڑے گا جی اگر ہی ہے ڈوڈ گوورسشنز ٹیک میں ہی کہتے ہیں ہائے سر ہائے ہائے ٹیک میں ہی کہتے ہیں اچھی تینک یو میری ویڈیو کے بارے میں کری ہیں کریے ہی بلکل صاحب کہتے ہیں کہ آہو ان کا اسوال ایک دوسرے چینل سے ہے یہ کہتے ہیں ہمیں سر میں نے بوٹ سٹرپ کے لیکچر دیکھے اور اس میں ایک ویپسٹر کا ذکر کیا تھا تو وہ کام نہیں کر رہی تو کوئی اور باسٹر بتائیں تو میں آپ پتا کیا کہا کریں آپ اپنے اسی ویڈیو کو نا جو بوٹسٹرپ والی ہے براوزر کا سائز چھوٹا بڑا کر کے دیکھیں گے آپ کو اسے بے اندازہ ہو جائے گا ادر وائز انسپیکٹ ایلیمنٹ میں بھی جا کر آپ یہ کام چیک کر سکتے ہو تو وہاں سے بے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویڈیو ریسپونسیو ہے کہ نہیں ریسپونسیو پھر اس کے بعد کہتے ہیں سر جی یوٹیوب سٹیٹک ویب سیٹ ہے یا کوئی اور بسیگری سٹیٹک نہیں ہے یہ ایک ڈیٹا بیس بیت ہاشا سرور یوز ہو رہا ہے بہت سے ڈیٹا بیس ہے ڈیٹا بیس ہے یہ ایک ڈیٹا بیس ہے سٹیٹک نہیں ہے جی کمپیوٹر ایڈوکیشن کہتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام میں نے ابھی ایک چینل بنایا ہے لیکن اس میں تو ایڈسنس کا اکاؤنٹ ابھی ابھی اوپن نہیں ہو رہا ایڈسنس اکاؤنٹ کے اپشن دی گئی ہے پر بنا نہیں سکتے کہتا ہے پہلے یوٹیوب کے ریکوائرمنٹ پوری کرے تو بلکل جی آپ کو یوٹیوب کی پہلے ریکوائرمنٹ پوری کرنے پڑے گی تو پھر ہی آپ کر سکیں گے last week question تھا آج بھی cover ہو چکے اپنا تو امید کرتا ہوں یہ question آپ کو سمجھ آ چکے ایک دو question میرا spamming میں پڑا ہوئے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نائس ویڈیو trap town ncs کہتے ہیں نائس ویڈیو keep it up would you like to be youtube friend yes i want to become your youtube friend اگر آپ مجھے کریں اسی ویڈیو کے چاہے کمنٹس کریں تو آپ میرا سیل نمبر بھی آپ اویلویل ہوگا آپ مجھے فیس بک کو اجام مرزی رابطہ کریں میں آپ کا فرین یوٹیوب کے حال سے بننا ضرور چاہوں گا اپنی خوشی سمجھے گا اس چیز کے لیے lovely content انہی کا ہے great content بھی انہی نے بولا ہے نائس content بھی انہی کا ہے btc صرف کہتے ہیں کہ اس سے community developed by the professional channel انہوں نے کچھ اپنا انداز سے کچھ اپنی کچھ چیز کو پرزینٹ کرنے کوشی کی میری ویڈیو کا ترہو تو آپ کو میں clear کر دوں اگر آپ کو اپنے link ویرے send کرتے تو وہ publicly نہیں جاتے وہ صرف میرے پاس ہی رہ جاتے ہیں اس طرح نہ کیا کریں فائدہ کوئی نہیں ہوتا کسی کو پھر کہتے ہیں nice video man would you like to youtube friend تو میں بلکل میں نے بولا آپ کا friend بنے کے لئے ready ہوں آپ لازم مجھے clear کیجئے گا اس ویڈیو کے میں تعلق اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئے تو پلیز اس ویڈیو کو like share comment ضرور کیجئے گا اگر کسی ایک question میں ہے ویسے سب میرے comments پر کی ہیں کوئی رہ گیا ہو تو میں رہا نہیں ہوگا پھر بھی رہ گیا تو میں دوبارہ comments کر دیں جو سوال مائیڈ میں مجھے سوال کریں آپ کے سب سوالوں کے جواب میں ہے ہر sunday comments ویڈیو میں پہنچانے کوشش کروں گا پلیز اس ویڈیو کو like share comment ضرور کریں اور میرے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولنا اور سب سے اہم بات مجھے بتانا ہے صبح اسے دس بجے ویڈیو آپ کو ملے گی یہ والی sunday کو یہاں شام پانچ بجے ہی چاہیے یہ آپ کے situation پر depend کرے گا کل کی ویڈیو میں کوشش کروں گا یہ والی sunday کی کہ آپ کو مل جائے دس بجے تو میں ماجید علی پھر ملاقات کروں گا کچھ اور یوٹیوب انفرمیشن کے ساتھ تب تک آپ دومام دوستوں کو میری طرف سے اللہ حافظ سبسکرائب کرلیں لازمی بائی بائی